انگزائیٹی ایک نارمل ہیومن رسپونس ہے یہ ایسی صورتحال میں پیدا ہوتا ہے جو ڈر خوف سے منسلک ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسی سیچویشن جو غیر یقینی ہو اور اس کی روز مرہ روٹین کی کام کرنے کی صلاحیت کو بچہ ہے تو پڑھنے کی صلاحیت کو خواتین ہیں تو گھر کے کام کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کیفیت میں ہم ان کو انگزائیٹی ڈیس آرڈر کہتے ہیں یعنی اس صورتحال میں یہ ایک بیماری بن جاتی ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نومان احمد ہے میں ایک ماہر نفسیات ہوں میں نے سائیکیٹری میں یعنی مراز نفسیات میں اف سی پی ایس کیا ہوا اور میں لہور میں بطور کنسلٹنٹ سیکائیٹریس دس سال سے اپنی سرویسز فراہم کر رہا ہوں آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انگزائیٹی ڈیس آرڈر اور اس کی چار بڑی اقسام کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا انگزائیٹی ڈیس آرڈر پر بات کرنے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انگزائیٹی اصل میں ہے کیا انگزائیٹی ایک نارمل ہیومن رسپونس ہے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہ ایک ایسا قدرتی اور فطری احساس ہے جو ہر کسی کو کبھی نہ کبھی ضرور اس سے گزرنا پڑتا ہے اور عموماً یہ ایسی صورتحال میں پیدا ہوتا ہے جو ڈر خوف سے منسلک ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسی سیچویشن جو غیر یقینی ہو اس میں یہ احساس ضرور پیدا ہوتا ہے عموماً ہم اس سے نارمل طریقے سے نبر لیتے ہیں اور یہ احساسات ہماری روز مرہ روٹین پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالتے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان احساسات پر قابو پانے سے قاسر رہتا ہے جس کی وجہ سے روز مرہ روٹین متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ احساسات ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی روز مرہ روٹین کی کام کرنے کی صلاحیت کو بچہ ہے تو پڑھنے کی صلاحیت کو کی خواتین ہیں تو گھر کے کام کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کیفیت میں ہم ان کو انگزائٹی ڈیس آرڈر کہہ دیتے ہیں یعنی اس صورتحال میں یہ ایک بیماری بن جاتی ہے اگر میں بات کروں ان کی علامات کے بارے میں تو انگزائٹی ڈیس آرڈر میں دو طرح کی علامات آتی ہیں ایک ذہنی یا نفسیاتی علامات جن کو ہم سائیکلوجیکل سمٹمز کہتے ہیں اور دوسرا جسمانی علامات جن کو فیزیکل سمٹمز کہا جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کے اندر سائیکلوجیکل اور فیزیکل دونوں سمٹمز آئے کسی شخص میں سائیکلوجیکل سمٹمز زیادہ آتی ہیں کسی میں فیزیکل سمٹمز زیادہ آتی ہیں اور کسی میں دونوں کمبائنڈ آ جاتی ہیں نفسیاتی علامات کی مگر میں بات کروں تو ان کے اندر بیچینی خبراہت، چڑچڑاپن، اداسی، مایوسی، رونے کی قیفیت پیدا ہونا کام پر توجہ نہ دے پانا، نیند میں کمی آنا اور بے جار ڈر خوف کا احساس رہنا یہ علامات ہوتی ہیں جبکہ دوسری طرف بات کی جائے جسمانی علامات کی یعنی فیزیکل سمٹمز کی تو ان کے اندر دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جانا سانس کا بھاری بھاری یا رک کر ہونا عموماً گلا خوشک ہو جانا، تھنڈے پسینے آنا اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں سن ہو جانا یہ سب علامات شامل ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ علامات کسی بھی انسٹنس میں، کسی بھی سیچویشن میں یا کیفیت میں نورملی انسان کو آ سکتی ہیں اور وہ ان سے نبردازما ہو کر یا ان سے گزر کر ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن عموماً انگزائیٹی ڈیسارڈر میں یہ علامات دو ہفتے سے زیادہ دیر تک جو ہے وہ رہ سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کی روز مرہ روٹین کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے اس صورت میں اس کو بیماری کہا جاتا ہے یہ جس کو انگزائیٹی ڈیسارڈر کہتے ہیں انگزائیٹی ڈیسارڈر کی چار بڑی اقسام ہوتی ہیں پہلی جنرلائزڈ انگزائیٹی ڈیسارڈر پھر دوسرے نمبر پر فوبک انگزائیٹی ڈیسارڈر تیسرے نمبر کے اوپر سوشل انگزائیٹی ڈیسارڈر اور چوتھے نمبر کے اوپر پانک اٹیکس یا پانک ڈیسارڈرز کہا جاتا ہے اب ایک ایک کر کے ان علامات کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں جنرلائز انگزائیٹی ڈیس آرڈر جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسے انگزائیٹی ڈیس آرڈر ہے جس میں انگزائیٹی کی علامات دن کا زیادہ تر حصہ رہتی ہیں بہت سی مختلف سیچویشنز میں پیدا ہوتی ہیں اور روز مرہ روٹین کے کام کرنے کی قیفیت کو صلاحیت کو ایسے متاثر کرتی ہیں کہ انسان اپنی جاب کو کام کو گھر کے کاموں کو یا پڑھائی کو جاری نہیں رکھ پاتا اور ہر وقت انہی قیفیت کے اندر ڈر خوف بچینی کھبراہت اسی کے اندر مبتلا رہتا ہے دوسرے نمبر پر بات کرتا ہوں فوبیک انگزائیٹی ڈیس آرڈر کی فوبیک انگزائیٹی ڈیس آرڈر کو عام زبان میں ڈر یا خوف کی بیماری کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی قیفیت ہے جس کے اندر کوئی بھی ڈر یا خوف کسی خاص سیچویشن کے ساتھ اسوسی ایڈڈ ہوتا ہے مثلا کچھ لوگوں کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پانی کا فوبیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کراؤڈ میں جانے سے خوف آتا ہے کچھ لوگوں کو ہسپیٹل کا خوف ہوتا ہے کچھ لوگوں کو سرنجز کا خوف ہوتا ہے ان سیچویشن کے اندر ان کے اندر علامات ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دن کا زیادہ تر حصہ ان کا ٹھیک رہتا ہے اور کام کرنے کی صلاحیت شروع شروع میں اگر سمٹمز ان کے مائلڈ ہوں تو بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتی لیکن جیسے جیسے یہ علامات کی شدت بڑھتی رہتی ہے اور سویر بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس صورت میں پھر ان کی روز مرہ کیفیت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں سوشل انگزائیٹی ڈیس آرڈر سوشل انگزائیٹی ڈیس آرڈر سماجی روابط میں خوف اور ڈر کی کیفیت پیدا ہونے کو کہتے ہیں مثلا روز مرہ لوگوں سے ملنے جلنے سے خوف آنا کسی پفوارٹی یا فنکشن میں جانے سے خوف آنا کسی جاب انٹرویو میں جانے سے خوف آنا عموماً اس کی جو سب سے کرکریسٹک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان جگہوں پر جانے سے جہاں پر وہ خوف کی علامات پیدا ہوتی ہیں اوائیڈ کرنا شروع کر دے تاکہ وہ نہیں جاتا مثلا گھر کے فیملی فنکشنز میں جانا چھوڑ دیں گے شادی بیعہ میں جانا چھوڑ دیں گے دوستوں سے ملنے جلنے سے کاثر ہو جائیں گے اور شدید کیفیت کے اندر آپ نے آپ کو گھر کے اندر ہی قیعت کر کے رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے ذرا سا وہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ان کو شدید خوف اور پریشانی اور ڈر خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے آخر میں بات کرتا ہوں پینک اٹیکس کی یا پینک ڈیسورڈر کی عموماً پینک اٹیک کو عام زبان میں اس طرح بھی دوروں کی بیماری کہا جاتا ہے یعنی یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر انگزائیٹی کا اٹیک آتا ہے وہ ایک دم سے پیدا ہوتا ہے شدت اختیار کرتا ہے اور عموماً یہ دورہ پندرہ منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک کا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس اٹیک کے دورے کے اندر تین طرح کی علامات آتی ہیں سب سے پہلے تو دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے انسان کو خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو کہیں دل کا دورہ ہی نہ پڑ جائے سانس بھاری بھاری یا اٹک اٹک کرانا شروع ہو جاتا ہے اور تیسرے نمبر پر شدید خوف کی حالت پیدا ہوتی ہے اب یہ خوف بھی تین طرح کا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے خوف یہ کہ کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے یا مجھے فالج کا اٹیک نہ ہو جائے یا میں ماری نہ جاؤں دوسرے نمبر پر خوف کہ کہیں میں امنا ذینوی توازن نہ کھو بیٹھوں اور چوتھے نمبر پر کہ میں اپنے آپ پر کابو ہی نہ رکھوں تو پھر کیا ہوگا اب ایسے پیشنٹس عموماً اس اٹیک کے دورے کے اندر اٹھ کر باہر کی طرف بھاگتے ہیں کہ مجھے سانس لینے میں دوشواری نہ ہو یا اٹھ کر ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں کہ جا کے ای سی جی کروالیں یا اپنے ٹیسٹ کروالیں کہ کوئی جسمانی مسئلہ تو نہیں بن گیا عموماً ایسے ٹیسٹ اگر وہ پینک ڈس آرڈر کی کیفیت ہے تو کلیر آتے ہیں اور اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن اس شخص کو دوبارہ اس اٹیک کے آنے کا اتنا شدید خوف رہتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کبھی اکیلا نہیں رہتا ہر وقت کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے یا کسی ایسے محول کے اندر ایسی سیچویشن میں رہتا ہے جہاں پر کوئی بھی مدد کی صورتحال پیدا ہو سکے یا مدد ڈھونڈنے میں زیادہ پریشانی نہ ہو میں یہاں پر یہ اس چیز کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو اس طرح کی علامات آ رہی ہیں خود کو یا اپنے عزیزوں اقارب میں یا دوستوں میں تو ان کو ضرور سائگائٹریس کے پاس آنا چاہیے تاکہ جلد تشخیص اور علاج ہو سکے اس صورت میں یہ بیماری اتنی شدت نہیں اختیار کرتی اور اس کا بقاعدہ اور پروپر علاج موجود ہے جو کہ تین طرح سے کیا جاتا ہے جس میں انڈویجول یا سیلف ہیلپ تھیرپی ہوتی ہے سائیکلوجیکل تھیرپی ہوتی ہے جس کو سائیکلوجیکل مینجمنٹ کہا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پر عدویات کی فارم میں جو سائیکیٹرک میڈیکیشن ہے ان کی فارم میں یہ ایسی بیماری ہے جو بلکل قابل علاج ہے اور پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر علاج نہ کرایا جائے تو جیسا کہ کسی بھی جسمانی بیماری کے ساتھ ہوتا ہے بلڈ پریشر، ہائپرٹینشن یا شوگر کے اندر کہ اگر علاج نہ کرایا جائے تو بیماری اس نویت تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خدا نہ خاصتہ جان کو نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے انگزائیٹی ڈیسارڈر کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی نیکس ٹائم انگزائیٹی مینجمنٹ کے ساتھ میں آپ کو خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ